ماشاءاللہ جی اندر پورام ہو رہا ہے اور ادر یہ دیکھیں ماشاءاللہ تیار ہوگی جناب یہ آپ کو ساتھ بتا دیں یہ دیکھیں تیار ہے ماشاءاللہ کدھر جا رہے ہیں جزبہر صاحب ماشاءاللہ سبان اللہ جی اللہ تعالیٰ سب کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو این ادر بی لوگ سب بھائی اللہ اکار امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آپ کو پتا ہے کہ مہرم ارام کے دن چل رہے ہیں آج ستویں مہرم ہیں تو آج ماشاءاللہ بھائی کیا نام ہے بھائی کا جناب ذلفکار صاحب اور زبیر صاحب اور جناب پپو بھائی کے کارے جناب میری آج نیاز کے اتمام میں یہ بڑے بھائی ہیں جب پپو بھائی ہیں مارے اور جناب زبیر صاحب کو میں دکھاتا ہوا چلوں زبیر صاحب یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ پکری ہیں دو پکرے لیے تھے انہوں نے نیاز کے لیے اس کو زبا کیا اور آج پیشلی طور پہ جناب لنگرِ حسینک کا اتمام ہے اور محفلِ ملادِ مصطفیٰ بھی ہوگی جناب ذلفکار صاحب بھی آگئے ہیں یہ نیچے دیکھ یہ پہلی دیکھ ابھی انہوں نے شروع کی ہے تین دیکھیں پکیں گی چار دیکھیں پکیں گی تین پکیں گی گوشت والی اور ایک میٹھے کی دیکھ پکیں گی جناب اس سے پہلے محفلِ ملادِ مصطفیٰ بھی ہوگا اور میں آپ کو ملاتا ہوا چلوں جناب ہمارے محفتوں برے والے بھائی جناب آجی قدوس صاحب جناب میری یہ کبھی کبھی ہمیں بلاتے ہیں جناب نذاکت صاحب بھی تشریف فرمائے کیا علا جی نذاکت بھائی ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ ہمارا بہت پیار ہے بچپن سے یہ بچہ جو دیکھ رہے ہیں اس ٹیم کے ساتھ جب میں اتنی عمر کا تھا تب سے ان بھائیوں کے ساتھ میرا پیار ہے اللہ تعالی ان کے والدین کی بکشش و مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی ان کی کبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اللہ تعالی ان بھائیوں کو اسی طرح اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے ان کا پورام شروع ہوں گا الحمدللہ ساتھ ساڑے ساتھ بجے تو جناب نذاکت صاحب ٹائم کے بڑے پابند ہیں یہ کہتے ہیں میمان ہے جو وہ ذرا جلدی آ جائیں تو انہوں نے ہمیں ٹائم سے بلا لی ہے تو اب ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں گب شپ لگائیں گے پپو بھائی بھی آگئے پپو بھائی دودھ والے آگئے ہیں جناب سپیشل دودھ جناب انہوں نے بہن سے بھی رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالی اس بھی روزی میں ان کی برکتیں عطا فرمائے تو اب چائے بنائیں گے یہ خوبصورت سی وہ پییں گے گب شپ ہوگی تو پھر اتنی دیر میں مہلاد کا بھی ٹائم ہو جائے گا آکے جن کے آن پورام پہ در آئے ہیں آج لنگر شریف ہے اور یہ ان کا ڈیرہ بھی ہے ماشاءاللہ یہ جو باندی ہوئی ہے جی یہ ربیل اول پہ ہوگی یہ والی یہ قربانی ہوئی قربانی کے لیے یہ قربانی کے لیے ہے جی تو جو ربیل اول شریف پہ زبا کریں گے یہ جو دو باندی ہوئی ہیں جناب بارہ ربیل اول دن یہ زبا کریں گے ٹھیک ہے نا اس کا لگر پکائیں گے تو باقی یہ ان کا ڈیرہ ہے جی ماشاءاللہ نزاکت بھائی کا یہ بڑا پرانا جناب ان کے والد صاحب بھی ان کا ڈیرہ تھا اور یہ ماشاءاللہ انہوں نے گائیں بھی بڑی بڑی اچھی رکھی ہوئی ہیں بہترین ہیں تو ایسی محفلیں بھی کم ہی ملتی ہیں جہاں بندہ چلو تھوڑا دیر گوم پھر بھی لیتا ہے جی تو پھر انجوائے بھی کر لیتا ہے تو ابھی تو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی دیر لگے گی اور تو چائے بھی پتہ نہیں بنی ہے کہ چائے بنگی جی آج 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 چلو آج آج چائے پی لیں اثر کے بعد آئیں اور اب مغرب ہوگی الحمدللہ تو ابھی تھوڑی سی معاملات چل رہے ہیں تو ابھی انشاءاللہ تھوڑی علمات بعد پورام کا بقاعدہ آغاز ہوگا کیونکہ یہ امارے بڑے پیارے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ شروع سے ایک محبت ہے ان کے والدین کے ساتھ بھی اسی جگہ پر ان کے ساتھ آنا جانا لگا رہتا تھا جناب قبلہ آجی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ نصیب فرمائے یہ ان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے اور ما شاء اللہ یہ سارا کبرہ ان بھائیوں نے سجایا ہوئے اسے ملاد شریف کیے لیے ما شاء اللہ انہوں نے بڑی اچھی یہ وال پیپر وغیرہ یہ چیزیں ساری لگائی ہیں تو ابھی انشاء اللہ آفز صاحب بھی تشریف فرما ہونے لگے ہیں تو کیونکہ میمان جلدی آگے مزمان لیٹ آتے ہیں تو ما شاء اللہ ہم پہلے کے آگے تھے تو ابھی جناب آفز آباز صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس نامت رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے حصورت شاء اللہ پہ شیر نظر آفز صاحب اللہ ہم سب کو بدینے کی حاضری نصیب فرمایے تاجدار گلڑا نے کیا بڑا بڑا شیر لکھا ایک پار کہتے سبحان اللہ اے حصورت شاء اللہ پہ شیر نہ جائے ہو چورت شاء اللہ پہ شیر نظر رگ وقت نظار کی پہ شیر جائے ہو چورت شاء اللہ پہ شیر نظر رگ پہ شیر نظار کی ہو سی گوزے رگ پہ شیر نظار کی ہو سی گوزے سب کوٹیاں تیسن پتہ کھرییاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان خوشتوں سے میں نصیر ہوں مگتا حسین کا خوشتوں سے میں نصیر ہوں مگتا حسین کا پھر سے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا خوشتوں سے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا اور نبیوں کی روز عشیر ماشاءاللہ جی اندر پورام ہو رہا ہے اور در یہ دیکھیں ماشاءاللہ تیار ہوگی جناب یہ آپ کو ساتھ بتا دیں یہ دیکھیں تیار ہے ماشاءاللہ کدھر جا رہے ہیں جی زبیر صاحب ماشاءاللہ سباناللہ اللہ تعالیٰ صاحب کو یہ توفیق دے کہ وہ اللہ رسول رسول کے نام پر عزق اسی طرح نیاز بانٹے کہ کوئلیا بھی دم لگا ہوا ہے یہ دم لگتا ہے جی سباناللہ ماشاءاللہ اندر پورام ہو رہا ہے جی وریدر یہ لوگ بھی سارے باہر بیٹھے ہیں جناب زہر میں دعا ہوگی تو پھر دعا بھی ہوگی ساری اور ماشاءاللہ سارے لنگر کھا رہے ہیں چھوٹے گوش کا پلاو ماشاءاللہ انہوں نے بنایا اور ساتھ زردہ اور اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا قبول فرمائیں اللہ ان کی روزی بھی مزید برکتیاں دعا فرمائیں مازاللہ مازاللہ مزید ترجمة نانسي قنقر